نماز کار ساتھیوں وہاں ڈسکس کریں گے بھارت اور میانمار کے سنبند کے بارے میں تھوڑا سا جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ میانمار میں جو ہے تختہ پلٹ ہو گیا ہے وہاں کی جو پردان منطری جیتی جو کارکاری مکھے تھے جن کا نام تھا آنگ سانگ سوکی ان کو وہاں کے سینہ نے گرفتار کر لیا ہے تو تھوڑا سا میانمار کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور بھارت میانمار کے بارے میں تھوڑا سا ریلیشن انٹرنیشن ریلیشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور کیا بھارت کو اس میں کوئی ٹپڑی دینی چاہیے کیا بھارت کو اس کا ویروت کرنا چاہیے کیا یو این میں جانا چاہیے تو بھارت میانمار والے جو تختہ پلٹ والا مددہ ہے اس میں بھارت کی کیا روک ہونی چاہیے اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے یہ آئی ای ایس کی پوائنٹ آف یو سے اگر جیس پیپر ٹو دیکھیں تو اس میں جو آئی آر والا سیکشن ہیں اس سے ڈیلٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے شروعات ایک کوٹ سے کرتے ہیں جو کہ آپ لکھا ہوئے کیا ہوتا ہے سرکار کا ایک ایسا سوروپ ہے جس میں راج یہ کا شاسن یعنی دیش کا شاسن چلانے میں ناغریکوں کی پریابت بھاگی داری ہوتی ہے اور جنتہ دوارہ چونے گئے پرتنی دھی ان کے لیے دیش کا شاسن چلاتے ہیں اس کو بولتے ہیں لوکتانتر لیکن لوکتانتر کا یہاں سوروپ جو ہے کچھ دیشوں میں نہیں دیکھا جا پا رہا ہے جیسے کی میان مار ہے وہاں پر ایک چونی ہوئی سرکار آئی تھی جہاں پر وہاں کی جنتہ نے ان کو چون کر کے بھیجا تھا پرتنی دھی سرکار کے روپ میں وہ راج کا شاسن چلائے لیکن وہاں کی سینہ نے اس کا تختہ پلٹ ہی کر دیا ہے تختہ پلٹ کو انگریجی میں بہت ساری اخباروں میں سی او یو پی لکھ کر کے بتایا جا رہا ہے اس کو اگر پرونسی ایشن کریں گے تو کو بولتے ہیں کو اس کو کوپ نہیں پڑھیں گے کاوپ نہیں پڑھیں گے اس کو کو پڑھیں گے کو پڑھیں یا کو پڑھیں پا جو ہے یہ سائلنٹ رہتا ہے تو یہ ہوتا ہے تختہ پلٹ میانمار کی اگر بات کریں تو میانمار کی سینہ نے دیش کی سوطندرتہ ورش 1948 کے بعد اسے تیسری بار سرکار کا تختہ پلٹ کیا ہے ایک فروری 2021 کو تختہ پلٹ کیا ہے اس کے پہلے دو بار اور کر چکے ہیں یعنی کہ تین بار ابھی تک تختہ پلٹ کر چکے ہیں تو میانمار کی بارے ہم ڈسکس کریں گے اس کی کیا باتیں ہیں اور اس میں بھارت کا کیا روک ہونا چاہیے میانمار کا کیا تھوڑا بہت اتحاص رہا ہے اس کے بارے میں جانکاری پرابت کریں گے میانمار کی اگر جن سنکھیا کی بات کریں تو جن سنکھیا میانمار کی پانچ چار کروڑ ہے یعنی موٹی موٹا ساڑھے پانچ کروڑ وہاں کی جن سنکھیا ہے یومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے انسوار دیکھیں تو اس کے رینکنگ کیا ہے تو 147 وی رینکنگ ہے یعنی کہ بہت پیچھے ہیں مانو وکاس سوچکانک میں میانمار بہت پیچھے ہیں اگر اس کی تولنا ہم کمپیر کریں انڈیا سے تو انڈیا کا جو یومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے وہ 131 ہے 131 یہ بہت ہے پیچھے ہیں نیپال کا یومن ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ انڈیکس 142 ہے لیکن میانمار کا 144 ہے یعنی یہ بھارت اور نیپال سے تو بہت سارا پیچھے ہیں تو میانمار کا یومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اس پرقاڑ سے ہیں اگر میانمار کی بات کریں تو آلدھو میانمار کالس ڈیموکریسی یعنی میانمار اپنے آپ کو ڈیموکریسی کہتا ہے لوگتنت کہتا ہے لیکن ورلڈ میڈیا جو ہے وشو کی جو میڈیا ہے اس کو آتھولیٹیرین ریجی میں کہتی ہے آتھولیٹیرین ریجی میں کرکے سمبودت کرتی ہیں اس کے علاوہ the economist intelligence unit جو ہے یعنی EIU جو ہے جو کی ریٹ وغیرہ ریٹنگ کرتی ہے کہ دیش میں شانتی بیبستہ کیسی ہے دیش میں شاسن کیسا ہے لوگتنتر کیسا ہے اس نے بھی میانمار کو دیکھا ہے نوٹس کیا ہے تو اس نے بھی آتھولیٹیرین ریجی میں کہہ کرکے سمبودت کیا ہے کس نے the economist intelligence unit name یہ ہے میانمار کا جھنڈا میانمار کا جھنڈا آپ دیکھ سکتے ہیں دھوج ہے وہاں کا راشتری دھوج ہے اس کے اوپر میں جو ہے یلو کلر ہے بیچ میں گرین کلر ہے نیچے ریڈ کلر ہے یعنی ygr ایک پرکار سے primary color ہے اور بیچ میں ایک star بنا ہوا ہے اور اس کا جو کل چند ہے وہ اس پرکار سے ہیں میانمار کے نام کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کر لیں تو میانمار جس اس کو برحم دیش بھی کہا جاتا ہے یہ دکھشڑ ایشیا میں ستیکھ دیش ہے اس کا آدھنک برمی نام میانمار ہے یعنی اس کا میانمار میں کیا کہتے ہیں میانمار کو میانمار کہتے ہیں برمی جو ہے وہاں کی ایک بھاشا ہے برمی بھاشا میں میانمار کو میانمار بولتے ہیں اچار میں تھوڑا سا اندر ہوتا ہے اچار کرنے میں تھوڑا سا دکھت ہوتی ہے اس کے گھر سے وہ میانمار بولاتے ہیں اس کو اس کا پورانا انگریزی نام جو ہے برما تھا جو یہاں کے سروادھک ماترہ میں آباد جاتے نسلی برمی کی نام پر رکھا گیا تھا اگر اس کی تھوڑی سی جوگرافکلی سٹیٹس دیکھیں تو اس کے اتر دشاں میں وہ چین ہے پسچم میں بھارت اور بانگلہ دیش ہے اور ہند مہا ساگر بھی پسچم میں ہے دکھشڑ ایوام دکھشڑ پورو میں دکھشڑ دکھشڑ پورو یا پورو دشاں میں دیکھیں تو تھائی لینڈ اور لاوس دیشے سے تھے تو یہ اس کے پڑوسی دیش ہیں یا بھارت ایوام چین کے بیچ ایک روڈھک راجے کا بھی کام کرتا ہے اس کی رازدھانی کیا ہے تو نائے پی ڈاو کہیں کہیں نے پی ڈاو بولتے ہیں کہیں کہیں نائے پی ڈاو بولتے ہیں کوئی ملاکہ نے پی ڈاو جو آسانی سے اچارڑ کرنے میں آسانی ہو وہیں مان لیں گے اور سب سے بڑا شہر جو ہے دیش کی پورو رازدھانی اس کے پہلے جو رازدھانی وہاں کی تھی ینگون تھی اور وہی یا پھر رنگون کہہ لیں یعنی نے پی ڈاو کے پہلے رازدھانی تھی ینگون اور ینگون کا پورانا نام تھا رنگون رنگون وہی اصطانے جہاں پر اٹھال سو ستہون کی کرانتی جب ہوئی تھی تو بہدر شاہ جفر کو رنگون ملا کر کے رغ دیا گیا تھا نجربند ایک پرکار سے کر دیا گیا تھا اور وہی اٹھال سو بانسٹھ میں جا کر کے ان کی وہیں پر مرتیوں بھی ہو گئی تھے تو ان کو اور اس سمائے مینمار جو ہے بھارت مینمار کو بھی انگریجوں سے آجادی مل گئی تھی میں آجادی مل گئی تھی اور انیس سو سنتالیس میں بھارت کو آجادی مل گئی تھی اب تھوڑی سی مینمار کی ہسٹری کے بارے میں جان لیں کیوں کی اتحاس اگر سمجھ لیں گے تب جا کر ہمیں ورطمان سمجھ میں آئے گا کہ تخت اپلٹ والی آخر بات کیا ہے اور بھارت کا کیا روح ہونا چاہیے جنوری 1948 میں میانوار کو انگریزیوں سے آجادی مل گئی تھی 1987 میں کیا ہوا مدرہ کا اومولین ہو گیا یعنی ڈپلیسن ہو گیا ایک پرکار سے مدرہ جو ہے وہاں کی جو مدرہ ہے کیاٹ اس کا نام ہے کیاٹ میانوار کی مدرہ کا نام کیاٹ ہے تو کیاٹ کا اومولین ہو گیا تھا جس کے چلتے ہزاروں لوگوں کی بچت جو ہے سواہ ہو گئے یعنی ختم ہو گئے جس کے چلتے سرکار ویرودھی دنگے بھڑکے تو 1987 میں بہت بڑا موڑایا سرکار ویرودھی دنگے ہو ایک پرکار سے دو سال بعد 1989 میں ستہ دھاری اس میں جنٹا جو ہے ستہ میں تھے نے مارشل لو لگا دیا دیش بھر میں اور نیشنل لیگ فور ڈیموکریسی کی نیتا جو آنگسان سوکی کو گھر میں نجربند کر دیا گیا یہ چیز سوڑا سا دھیان رکھنے کیا ہوتا ہے کہ 1989 میں جب 1987 میں دیش میں کیاٹ کا اومولین ہو گیا تھا یعنی مدرہ کا دام بہت زیادہ گیر گیا تھا لوگوں کی آمدنی بہت خراب ہوئے تھے دیش کی حصتی ایکانومی بہت زیادہ ڈمہ ڈول ہو چکی تھی تو لوگ سرکار ویرودھی دنگے کرنے لگے تھے اور 1989 میں جا کر کے جنٹا وہاں کی ستہ دھاری سرکار تھی اس نے مارشل لو لگا دیا تھا اب مارشل لو لگانے کی وجہ سے جو ہے لوگ گھر میں نجربند کر دیا گئے تھے باہر کی طرف آرمی وار میں ٹھل لئے تھے تو اس کا ویرودھ کرنے کے لئے ایک نیتا تھے جن کا نام تھا آنگ سانسو یہ ہے آنگ سانسو ان کی بیٹی ہیں آنگ سانسو کی ٹھیک ہے تو ڈیموکریسی نیتا جو ہے آنگ سانسو کو بھی نجربند کر لیا گیا اور یہ ان کی پارٹی کا نام تھا نیشنل لیگ فور ڈیموکریسی ٹھیک ہے اب جب یہ سب چیز ہوا انیس ستاسی میں اومولین ہو گیا انیس سانسو میں مارشل اللہ لگ گیا آنگ سانسو کو جو ہے نجربند کر لیا گیا نیشنل لیگ فور ڈیموکریسی کی نیتا تھی وہ تو انیس سو نبی میں جب عام چناؤں وہاں پر ہوا تو اس میں اینلڈی یعنی کہ نیشنل لیگ فور ڈیموکریسی کی بھاری جیت ہوئی جنٹا نے چناؤں کے نتیجوں کو ماننے سے انکار کیا جنٹا جو ہے چناؤں کے نتیجوں کو نہیں مانیں کہے کہ ہمیں اس کو نہیں مانیں گے یہ یہ والا جو انیس سو نبی کا وہاں کا سماعہ ہے چناؤں کا سماعہ ہے یہ کچھ کچھ ویسا ہے جیسے بھارت میں جب انیس سو پچھاتر میں آپادکال کی گھوشڑ کی گئی تھے تو لگوک دیشوار میں دو سال تک ڈیر سال سے اوپر تک دیشوار میں بہت سارا دنگا ہوا ہے سب ہوا ویرود ہوئے سرکار کا اور جب انیس سو ستاتر میں چناؤں ہوا بھارت میں پردھان منتری کا تو اس میں اندرہ گاندھی کو بہت بڑے شکست ملے تھے ایسے ہی انیس سو نبی میں وہاں پر جنٹا جو سرکار جو کی پہلے چل دی تھی انیس سو ستہ سی نوازی میں وہ انیس سو نبی چناؤں میں ہار گئی ہارنے میں این ایڈ ڈی جو ہے وہ جیت گئی تھی نیسنل لیگ فور ڈیموکریسی نیتا آنسان سو جیت گئے تھے لیکن جنٹا چناؤں نتیجے کو مانبہ نہیں کیا اس کے بعد انیس سو اکیانوے میں کیا ہوا کہ سو کی جو ہیں سو کی ان کو نوبل شانتی پروسکار دیا گیا انیس سو اکیانوے میں انیس سو پنچانوے میں سو کی نجربند سے رہا کر دی گئی ان کو نجربند کیا گیا تھا تو ان کو رہا کر دیا گیا پھر دو ہجار تین میں کیا ہوا جنٹا ایوم این ایڈ ڈی سمرتکوں کے بیچ جھڑپ کے بعد سو کی کو تتھا کتھت سرکشہ کے لیے پھر حراست میں لے دیا گیا یعنی کہ جنٹا اور این ایڈ ڈی کے بیچ میں جھڑپ ہوئی تو سو کی کو سو کی کو سرکشہ کے لیے ان کو پھر سے حراست میں لے لیا گیا دو ہجار تین میں اور دو ہجار سات میں بہت بھکشوں دوارہ ستہ ویرودھی پردرشن شروع ہو گیا 2008 میں سرکار نے پرستابیس سمیدھان چھپوایا جس کے مطابق ایک تہائی سنسدی سیٹیں سینہ کے حصے جائیں گی سو کی کے کسی بھی پرکار کے پدھ گرہ کرنے پر پراتیبندھ لگا دیا گیا تھا یہ بہت ہی انٹریسٹنگ ہے کہ میان مار کا سمیدھان کب بنا تھا تو میان مار کا سمیدھان بنا تھا 2008 میں اور ان کے سمیدھان میں ہی بیوستہ کر دی گئی تھی کہ جتنے بھی سنسد میں سیٹیں ہوں گی اس کا ایک تہائی سیٹ جو ہے پہلے سے آرکشت کر دیا گیا تھا سینہوں کے لیے بھارت میں اسی بھی بیوستہ نہیں ہے سینہ جو سینہ اپنا کام کرتی ہے جل سینہ سینہ وائب سینہ وہ اپنا سیکیورٹی علیہ کام کرتی ہیں لیکن میان مار کی سینہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیسی ہے کہ وہ دیش کے سنسد میں بھی گھوسنا چاہتی ہے یعنی ان کو سرکشہ علیہ کام دے رہا چاہیے بارڈر اس کے چائنا ہے آس پاس میں دیش ہیں بنگال سے کچھ دکت ہو جائے تو اس سنسد میں جو ہے سیٹیں اپنا آرکشت کروا لیے تو ایک تیہائی سیٹیں آرکشت کروا لیے تھے اور انہوں نے یہ سکر دی کہ سوکی جو ہے سوکی کسی پرگا کا پدھ جو ہے وہ نہیں گھرہل کر پائیں گی یہ بہت سکروا دیا ہے پھر مائی 2009 میں 2008 میں سمیدھان بن گیا 2009 میں جان ویلیم ییتا نمک امریکی تیرہ تیر کر سوکی گھر پہنچا سرکار نے سوکی پر نیجربندی کے نیم توڑنے کا عارف لگایا تو یہ تھا 2009 تک کی کہانی 2009 کے بعد آتا ہے پھر 2010 2010 میں کیا ہوا پھر سے چناؤ ہوا چناؤ میں چناؤ میں ایک پرو جنٹا پارٹی ونس میانمار فرسٹ الیکسن ان ٹوینٹی ائرز یعنی بیس سال بعد پھر سے جا کر کے پرو جنٹا پارٹی جو ہے وہ میانمار میں الیکسن جیت پائی اس کے پہلے 1990 میں جب ایکسن ہوا تھا 1990 میں تو جنٹا پارٹی ہار گئی تھے اور اس کے جو سمرتھک پارٹی تھی وہ ہار گئی تھی اس کے بعد لگاتار ہارتی رہی لگاتار ہارتی رہے ہیں بیس سال بعد یعنی 2010 میں جا کر کے وہ پھر سے ستہ میں آ پائی جنٹا کی سمرتھک پارٹی نے پھر 2010 میں کیا ہوا سوکی اس فرید ڈیٹینشن سوکی کو ڈیٹینشن جو نیروڈ کیا گیا تھا ان کو بند نجربند کیا گیا تھا ان کو فری کر دیا گیا 2010 میں پھر 2012 میں سوکی ونس اے بائی الیکشن این ٹیکس ہر سیٹ ان پارلیمنٹ تو سوکی نے 2012 میں چناؤ لڑا آم چناؤ لڑا ایک پرکار سے اور پارلیمنٹ میں اپنی جگہ بنائی 2015 میں نیلڈ یعنی نیشنل لگ فور ڈیموکریسی ونس اے سویپنگ ویکٹری ان جنرل الیکشنز 2015 میں سوکی والی جو پارٹی ہے وہ بہت تگڑی بہومت سے جیتی 2020 میں پھر سے چناؤ ہوا تو میانمار ہولڈز الیکشنز یعنی میانمار میں 2020 میں الیکشن ہوا این ایلڈی پھر سے جیتی لینڈ سلائٹ وین یعنی بہت تگڑی جیتی کوش آخبار میں لکھا ہوئے کہ 82% جو ووٹ ہے وہ این ایلڈی نے پایا تو 82% سیٹیں جو ہے این ایلڈی جیتی نیشنل لگ فور ڈیموکریسی سوکی کی پارٹی نے جیتا لیکن سینہ کیا کری 2021 میں ابھی ایک فروری 2021 کو وہاں کی سینہ نے تخت اپلٹ کر دیا کو کر دیا میانمار ملیٹری ٹیکس کنٹرول آف دی کنٹری اور ایک سال کے لیے وہاں پہ ایمرجنسی لگا دی ہے آپ آتھ کال کے گھوشڑہ کر دی ہے اب بہت سارے جو ادھیکار ہیں اس کو ایک پرکار سے تھوڑا سا کم کیا گیا ہے تو پورے دنیا بھر میں جو ہے اس کی پکار سنائی دے رہی ہے امریکہ جو ہے اس کا بہت کڑا ویروت کر رہا ہے چائنا جو ہے وہ تھوڑا سا اس طریقے سے اپنی باتیں کہہ رہا ہے تاکہ اس کا نہ سوکی کے ساتھ سنبند خراب ہوں نہ سینہ کے ساتھ سنبند خراب ہوں اور بھارت اس میں بہت ہی مطلب کہلیں کہ بہت سنتولت روئیہ اپنا رہا ہے بہت زیادہ اس میں اس کا ویروت نہیں کر رہا ہے بہت زیادہ پرو امریکہ نہیں ہو رہا ہے اور میانمار کی جو راجنیتی ہے اس پر دسکس کریں تو میانمار کی راجنیتی تھوڑی سی یاتنہ پروٹائپ کی ہیں ایکزامپل روپ میں جو جنٹا ہے اس کا دہورہ محاپت انڈھا محاپت دیکھ سکتے ہیں کیونکہ 2008 میں میانمار کی سینہ دوارہ ناگرک پارٹنگ مدیم سے ستہ میں بنے رہنی کے دیش سے دیش کا سمیدھان بنائے گیا تھا اور ایک تیہائی سیٹیں جو ہیں وہ سینہ کے لیے آرکشت کر دی گئی تھے اور وہاں کی سینہ والی جو پارٹی اس کا نام دھیان رکھنا ہے یونین سولیڈیریٹی اینڈ ڈیویلیمنٹ پارٹی وہاں کی سینہ یہ 2015 میں چنہ اوہار گئی تھے جب چنہ اوہار گئی تو اگدام جل ہونا گئی تو وہاں پہ جو ہے ستہ پلٹ یہ سب ہوتا رہتا ہے تو یہ جو ہے دوہورہ محاپت انڈ ہے تھوڑا سا اور دوسری دکت کیا ہوئی 2017 2017 میں وہاں کا ایک رکھائین پرانت ہے وہاں پہ کچھ پرانتیں ہیں پرانتھوں بٹھا گیا ہے دیش کو تو 2017 میں رکھائین پرانت جو ہے رکھائین پرانت میں بہت سارے روہنگیاں مسلمان رہتے ہیں ان کو مار مار کے پیٹ پیٹ کر کے ان کے دیش سے کھڑے اڑ دیا گیا قریب سات لاکھ روہنگیاں مسلمان جو ہے اپنے دیشوں سے بھگا دیا گئے اور وہ بانگلہ دیش میں نے کچھ بھارت میں آ کر کے شرح لیے تو تھوڑی سی یاتنہ پورٹ راجنی تھی وہاں کے اور آنگ سانگ سوکی جو کی ایک بہت ہی اچھی نیتہ مانی جاتی ہیں دنیا بھر میں نوبل پیس پرائس ان کو ملا ہوا ہے انہوں نے بھی اس کا ایک طریقے سے شاید مجبوری میں آ کر کے اس کا سمرتھن کیا تھا اس سمائے اور نگڑ ویدیشی حاصل تک شیب یعنی کی کوئی اگر ویدیش جیسے کی امریکہ ہے اگر اس پر سینکشن لگائے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا بہت زیادہ ایسا مانا جاتا ہے اس کے پہلے بھی سینکشن لگائے گے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑا بہت زیادہ تو یہ کچھ وہاں کی یاتنہ پورٹ باتیں ہیں راجنی تھی میں ہم دہ ہندو نام کے انگریجی اخبار جو ہے اس نے بھی میانمار سنکٹ کے بارے میں چھاپا ہے اگر اس نے لکھا ہے کہ دو ہزار آرٹھ میں مائی 2008 سائیکلون نرگس نام کا ایک سائیکلون جو ہے میانمار سے ٹکر آیا تھا اس ٹک کیا تھا کرسنگ ایٹلیسٹ 138000 ڈیس ایک لاکھ 38000 ڈیس ہوئی تھی اس سمیں 2008 میں جب نگریس نرگس سائیکلون جو ہے چکربات وہاں پر آیا تھا تو میانمار میں ایک لاکھ 38000 لوگوں کے مرتی ہوئے تھے کریپ ڈیڑھ ملین یعنی پندرہ لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے ڈسپلیس کیے گئے تھے اپنے استان سے استاندرت کیے گئے تھے سرپرائزنگلی the government announced a pre-scheduled referendum on the military scripted constitution around the same time اسی سمیں جو ہے military کے دوارہ لکھی جانے والی ایک سمیدھان بنانے کا آہوان کیے گیا تھا دیش میں امید لیمٹیڈ کمینکیشن چینلز ایویلی بلٹو ریچ آوڈ میانمار جنرل there were cause for international military intervention to secure access to relief as a military refused to allow foreign aid یعنی اس سمیں جو ہے انتراشتری لوگ کہہ رہے تھے انتراشتری اندیشت کہہ رہے تھے UN وغیرہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو صحیتہ دی جائے گے aid دیا جائے گا لیکن وہ اس نے منہ کر دیا تھا اب یہ جو منہ ہی کر دیتا ہے انتراشتری انتراشتری پرتیبند کا کوئی اس کے لیے نہ ہوتا ہے ایسے میں امریکہ اگر اس کے اوپر سینکشن لگا ہے تو اس کا بہت زیادہ میانماری کے اوپر فرق نہیں پڑنے والا ہے انتراشتری لوگ شخص موالد بنانی انتراشتری ہیں پیلیہ اٹھو چین ملو ہیں دیا جیسی پیلیز ایسے میں اترشان پیلیڈ رہاں اٹھو چین ہم جسہ ملو ہیں جیسی پیلیے جیسیہ جیسی پیلیے آید رہاں کا مانو کا سوچکانک ہے تو گریبی بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی اگر انتراشتی سہیوگ اس کو دیا جاتا ہے تو یہ منا کر دیتا ہے تو یہ کچھ بات ہے وہاں پر اور اگر دیکھیں تو اس کے اندر اگر ورطمان سینریو دیکھیں تو ورطمان سینریو میں اگر دیکھیں گے تو سنجیو پانڈی نے لیکھ لکھا ہے بھارت کے پڑوسی ملک میانوار نے ایک بار پھر سے تک تپلٹ کر دیا ہے یعنی ایک بار پھر سے مطلب کی تیسری بار کیا ہے میانوار کی سینہ جو آنگ سانگ سوکی کی پارٹی نیشنل لگ فور ڈیموکریسی جو ہے اس کی چونی ہوئی سرکار کا تکتہ پلٹ کر کے شراشن اپنی ہاتھ میں لے لیا آنگ سانگ سوکی کی راشت پتی جو ہے وین مینٹ ان کو نجربند کر لیا گیا تکتہ پلٹ کا تاتکالی کرد پشلے سال نومبر میں جو چناؤں ہوا تھا اس میں دھاندلی کو بتایا جا رہا ہے لیکن وہاں کا جو چناؤں آئے ہو گئے جب پوچھا گیا کہ کیا چناؤں میں دھاندلی ہوئی تھے تو اس نے منع کر دیا لیکن وہاں کی جو سینہ والی پارٹی سولیڈیریٹی پارٹی ہے وہ اس کے لئے پرمال بھی نہیں پیش کر رہے ہیں کہ ہاں اس طریقے سے دھاندلی ہوئی تھے یعنی کہ اپنے من سے تکتہ پلٹ کر دیا یہ بہارہ بنا کر کیا ہے اس چناؤں میں آنگ سانگ سوکی پارٹی نیشنل لگ فور ڈیموکریسی نے دوبارہ ستہ حاصل کر لی تھی چناؤں میں سینہ سمرتھک مکھی ویپکشی یونین جو مکھی ویپکشی پارٹی ہے یونین سولیڈیریٹی اینڈ ڈیولیمنٹ پارٹی کو جنتس نے خالج کر دیا تھا اور یہ سینہ کے لئے چناؤں تھی بن گئی تھی اس لیے تب سے وہ تکتہ پلٹ کیسے کیا جائے اس کی سمبھانوں تلاشنے نے جھٹ گئی تھے میانمار میں تیسری بار یہ تکتہ تکتہ پلٹ ہوا ہے تیسری بار 1948 میں آجاد ہونے کے بعد 1962 میں پہلی بار ہوا تھا 1948 میں پہلی بار تکتہ پلٹ کیا گیا 1988 میں دوسری بار تکتہ پلٹ کیا گیا اور ایک فروضی 2021 میں تیسری بار تکتہ پلٹ کیا گیا انتراشتری جگت میں میانمار کی سینہ کی اس کروائی پر تیکھی پرتکریہ کی گئی ہے تو انتراشتری سمودائی نے کیا اس میں پرتکریہ کی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں امریکہ نے کیا پرتکریہ دی ہے تو اس نے کہا ہے کہ میانمار پر پرتیبند لگائیں گے بھارت نے بھی نیرواجی سرکار کو ہٹایا جانے پر چنت اوییکٹ کی ہے پڑوسی بانگلہ دیش بھی پریشان ہے اس بات سے کیونکہ بہت سارے روہنگیہ مسلمان جو ہیں جو کی 2017 میں آسانہ تریت ہوئے تھے وہ بانگلہ دیش میں شرور لیے تھے تو وہ بھی پریشان ہے کہ اگر وہاں پہ ایک استھیر سرکار رہے گی تو ہم روہنگیہوں کو ان کے دیش میں بھیج سکیں گے تو اس لیے بانگلہ دیش بھی چنتی تھے جبکہ جو اس کے پورو والے دیش ہیں پورو یا دکشر پورو کی جو دیش ہیں تھائی لینڈ میانمار کا آنترک ماملہ اس کو مانتا ہے کہ آپ کا انٹرنل ماملہ ہے آپ اپنے طریقے سلجھ ہیں چین جو ہے بہت صدی ہوئی اپنی باتیں اس میں رکھی ہیں چین نے کہا ہے کہ میانمار اپنے سبھی پکش جو مطبید ہیں اس کو اپنے سمیدھان کے انصار اپنے کانون کے انصار سے اس کو صدھارنے کے پریاز کریں چین کی صدی پرتکریہ کے پیچھے کچھ رڑنیتی ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں پر کچھ بندرگاہ بنا رہی ہیں روڈ ڈیولپنٹ کر رہی ہیں میانمار میں تو وہ نہیں چاہے گا کہ وہاں کی جو ورطمان پارٹی ہے سولی ڈیریٹی جو جس کے قبضے میں دیش آگیا ہے اس سے ہم کوئی خطرہ مول لیں کیونکہ چین کی بہت ساری کام جو ہے وہاں پر چلنا ہے میانمار میں تو صدی پرتکریہ دی ہیں چین میانمار کے سین شاسکوں کو ناراج نہیں کرنا چاہے گا میانمار کے سینے شاسکوں نے چین کے اچھے رشتے رہے ہیں چین کا سینہ کے ساتھ بھی اچھا رشترہ ہے چین کا آنگسان سوکی کے ساتھ بھی اچھا رشترہ ہے کبھی پچھلے سال جو ہے پچھلے کی دو سال پہلے جو ہے چائنہ میانمار میں آیا بھی تھا شری جن پنگ جو ہے وہ میانمار کا دورہ بھی کیے تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ سینے شاسکوں نے چین کے ویدیش منتری کے ساتھ چناؤں میں دھاندلی پر پہلے چرچہ کر لے تھے تو یہ سب کچھ باتیں ہیں جو کی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پڑھ سکتے ہیں اور میانمار میں سینے شاسکوں کا سیدھا اثر جو ہے بانگلہ دیش پر پڑے گا چین اور بھارت پر بھی پڑے گا بھارت نے بھی میانمار کی لوگتاندیک سرکار کی کاریکار کی دوران وہاں ویکاس یہ جنہوں میں خاصی دلچسپ بھی لی ہے ابھی بھارت نے میانمار کو پنڈوبی بھی دی ہے اس کے بعد کوئی پنڈوبی نہیں تھی تو پہلی بار بھارت نے پنڈوبی دی ہے میانمار کو بھارت کے لیے میانمار کا کیا مہات ہوئے اس کو بھی چیک کرنے کچھ پوائنٹس میں جیسے بھارت و میانمار سانسکرٹک روپ سے آپس میں گھنیشت ہے کیونکہ وہاں پہ بہت سارے بہت لوگ بھی رہتے ہیں اب بھارت میں بہت یہاں ہی سی جنبہ ہو تھا تو اس طرح کے سانسکرٹک روپ سے گھنیشت ہے اس کے لاما کچھ ساہیتہ بھی دی گئے جیسے کوویڈ نینٹنگ سمجھ میں بھارت نے میانمار کی ساہیتہ کی ہے اس کے کارر سے بھی اس کے ساتھ خطرہ مول نہیں لینا چاہے گا ویکسین وغیرہ بھیجوائے ہیں پندرہ لاکھ خوراک بھیجوائی ہیں اور جبکہ چین سے بھی اتنے سارے خوراک آئے ہیں تو اس کو اس نے بھی روک دیا ہے لیکن بھارت والا خوراک لے لیا ہے اس کے علاوہ بھارت نے ایک پندوبی بھی اپہار میں دیا ہے جس کا نام ہے کیلو ورگ کی پندوبی آئینس سندھوویر اپہار سو روپ دیا ہے میں پتا یہ کہ وہاں پہ کیسا رہا ہے ایتیاسی طور پر تکتہ پلٹ ہوتا ہی رہتا ہے اور کچھ آدھار بستن رشنائی بھی بن رہی ہے جیسے کالادان ملٹی موڈل پروڈیکٹ وہاں پہ بن رہا ہے اور بھارت میں انمارت ہائی لینڈ تری پکشی راجمارگ بھی بن رہا ہے اور اگر بھارت زیادہ اس کا ویروت کرے گا وہاں کی سینہ کا تو یہ سب پروڈیکٹ روک سکتے ہیں تو بھارت کو نقصان ہوگا اس سے تو بھارت ایسے میں کرے کیا وہ یہ کر سکتا ہے بھی بن سمدھائے کی بیچ انتر کو کم کیا جانا چاہیے تو یہ تو بھارت نہیں کر سکتے ہیں وہاں کے لوگ ہی دیکھیں کہ وہاں کی جو سب سے بڑی جنتہ ہے بمر کر کے جاتی ہیں سب سے بڑی سنکھیا ان کی تو بمر لوگ خود ہی سوچیں اور جو وہاں کی منورٹیز ہیں جو 35% منورٹیز ہیں وہ لوگ آپس میں وچار کریں کیسے کس کو اچھا مانا جانا چاہیے حالانکہ کی بہت سا لوگ آنگ سنگھ سوکھی کا سمرتن کر رہے ہیں और प्रतिबंधों की धमकी देना जो है वो समधान नहीं हो सकता है क्योंकि इसके पहले भी अंतराश्टी समधाय ने प्रतिबंध लगा है तो उसके ऊपर कोई फरक नहीं पड़ता है और सेना की आलोशना जो है उससे उसको करने से बचना चाहिए क्योंकि सेना की हाथ में सत्ता आई है और सेना एक तीहाई सीट का हरदम प्रतिबंधों करती है वहां पर तो सेना का विरोध करने से भारत के स्थितिक खराब हो सकती है कुल्मलाक निश्कर सगर देखें क्या निकला तो एक ऐसा देश जहां सैन ये नित्रित तो ने अपने शब्दों में लोकतंत की कारोबार भी करती है वो टफ्यक सेशन टेक्स है भी नहीं चुकाती है बहुत सारा काम कर रही है بہت سارے اس کے سو سے زیادہ کمپنیاں وہاں پہ کام کرتی ہیں ویدیسوں میں کام کرتی ہیں بہت سارا کوئیلا کھانان کرتی ہے ترہ ترہ چیز کھانان کرتی ہے اتبادن کرتی ہے لیکن کوئی بھی ٹیکس جو ہے سرکار کو نہیں چھکاتی ہے تو سینا تو کچھ تھوڑی سین کہنے اچھے نہیں مانے جا سکتی میاں مارکیں تو یہ کچھ نشکرس ہے کنڈلاکر کے بھارت جو ہے جیسے صدی ہوئی پرتکریہ دے رہا ہے وہی ہی وجہت ہے تو اس میں اتنا ہی اگر تھوڑا سا سمجھیں کی میان مار جسی میان مار ہے تو میان مار کی سیما بھارت کے عوڑانچہ پردیش ناغلینڈ مڑیپور اور میجورم سے لگتی ہے چار راجیوں سے لگتی ہے اس کے کل سیما کے لمبائی جو ہے بھارت میان مار کی سیما کے لمبائی 1458 کلومیٹر ہے اور اتر میں چین ہے پشن میں بھارت ہے بانگلہ دیش ہے ہند مہا ساگر ہے تھائی لینڈ لاوس پورب میں ہے اور ایک درہ ہے دیپہ درہ کے نام ہے دیپہ درہ اس دریپہ درہ میں بھارت چائنہ اور میان مار کا ٹرائی جنگسن ہے یعنی کہ اس طرح مان لو بھارت ہے اوپر چائنہ ہے اس طرح میان مار ہے تو یہ جو پوائنٹ ہے اس کو بولتے ہیں دیپہ درہ ادھر تینوں کا ٹرائی جنگسن بانتا ہے بھارت میں انمار اور چائنہ کا تو یہ تھا اس ویڈیو کا پورا انیلیسس جو کی آئی آئی آئر کی پوائنٹ آف یو سے ایمپورٹن تھا نمسکار